بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ایک عزیز دوست نے اپنے شوق کی تسکین کے لیے اس نے ارلا نسلوں کے چھ سات قسم کے جو مختلف کتے پال رکھے تھے اکثر اس کا فون آتا یا وہ کبھی گھار آئے تو وہ بچے یا فیملی والے کہتے تھے وہ تمہارے اس دوست کا فون ہے جو کتوں والا ہے اس کو کتوں والے دوستوں کے نام سے یاد کرتے تھے سارا دن اس کے گھر کے اگر آپ اس کے گھر جائیں تو وہاں پر بھونکنے کی کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی تھی بعض اوقات یہ تمیز کرنا مشکل ہوتا تھا کہ اس گھر میں کون بول رہا ہے اور کون بھونک رہا ہے بلکل اسی طرح کہ جس طرح آج کل یہ تمیز کرنا بہت مشکل کام ہے آپ کو بتا ہے کل سے کل میں دیکھ رہا تھا سن رہا تھا سمجھ نہیں آیتی ان میں سے بھونک رہا ہے اور بول کون رہا ہے سب کچھ گڑ مگڑ ہو کر رہ گیا ہے وہ دوست اتنا پیار اپنی بیوی سے نہیں کرتا تھا جتنا وہ اس کتے سے ہر وقت اپنی گود میں اس کو تیلنے کے لیے نکلتا تو ساتھ لے جلتا کتے کو ساتھ رکھتا اس کو کھاتا پلاتا اس کو بڑا بھی کرتا تھا دوست سے وہ آرمی سے مزے کی بات ہے ریٹائیٹ کرنل ہیں وہ تو وہ ممکین ہے جو ان سے میں نے کتا پوچھا آپ کی بچے کیتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے بچے نہیں ہیں میرے آٹھ کتے تو اتنی زیادہ ان کی اس کتے سے محبت تھی اور آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں کتے کو ایک نجس جانور سمجھا جاتا ہے کہ لوگ پھر بھی جو ہے وہ کتوں کے عشق میں پتہ نہیں کیسے مبتلا ہو جاتے ہیں میں نے ایک دوست سے کہا اس وقت وہاں پہ آپ سیاست میں آنے ہیں کافی مشہور آدمی ہیں تو وہ کہنے لگے یار کہ سیاست میں جو آنے سے بہتر ہی ہے کہ تمہارے اس دوست کی طرح میں بھی کوئی کتا پالا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات ان کی درست ہو مگر ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ سیاست بھی کر لیتے ہیں اور ایسی سیاست کو پتہ نہیں یہ بڑی عجیب سے ہوتی ہے کہ اس کو مطلب سیاست کرنے میں اور کتا پالنے میں مطلب وہ توازن کیسے کائیں بکھتے ہیں ان کی میری بات سمجھی ہے پھر ہم نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ جناب کتا بڑا وفادار جانور ہوتا ہے مطلب اتنا انسان کو لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار آپ بڑے وفادار کتے وہ ناراض ہو جائیں گے اسی لئے آپ پرانے منفی ذین کے لوگ جو گھرد آماد ہیں کتا ہونے کو مترادل سمجھتے ہیں اس کو ایسے لوگوں کو ہم اکثر غلط سمجھتے ہیں کیونکہ جو کتان ہے وہ غیر مشروط طور پر وفادار ہوتا ہے گھرد آماد عودے کے لالچ میں نہیں ہوتا وہ اس نے نہ سیاست کرنی ہوتی ہے اور کچھ لوگ تو وفادار کو بھی مطلب جو ہے نا وہ شیر کہتے ہیں علاکہ شیر جو ہوتا ہے وہ وفادار نہیں ہو سکتا ہے پھر مجھے دی الزام لگتا ہے کیونکہ نہ تو کتا شیر ہو سکتا ہے اور نہ شیر وفادار ہو سکتا ہے یہ آپ کی اپنی سوچ دی بات ہے یہ پاکستان ہے اور یہاں پر کچھ بھی آج کل ہو سکتا ہے کبھی کب سرکس دیکھنے آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر لوگوں نے شیر کو بھی کتا بنا کر رکھا ہوتا ہے بلکل اور اس کو بھی وہ شیر کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن سب سے زبردست سرکس ہے وہ لکی رانی گجران والا سالی سائٹ پر ہوتی ہے وہاں پر ابھی گیارہ قسم کے جانور لائے گئے تھے اور ان میں سے ہر ایک زبان جو تھی وہ مختلف تھی لیکن جو اس کا شیر تھا اس کی جس انداز میں بولنا تھا یا اس کا دھاڑنا تھا وہ بڑا زبردست تھا حالانکہ وہ سرکس میں رہتے ہوئے اس کو بلکل آپ کو پتا ہے کہ کتے کی طرح پالا جاتا ہے اس کو محبت کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندرہ چینے پھالنے کی صلحیت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اسے شیر ہی کہتے ہیں جب وہ دھاڑتا ہے تو ایسے لگتا ہے واقعی شیر دھاڑا ہے لیکن مسئیبت یہ ہے کہ وہ چونکہ اس کی ٹریننگ کتے والی ہوتی ہے تو اس لیے وہ کتے کی دم کی طرح تیڑا بھی ہوتا ہے آپ نے اکثر اپنی گلی محلوں میں دیکھا ہوگا کہ ٹیڑی دھوم والے کتے ہوتے ہیں جو اکثر آپ کو دیکھتے ساتھ ہی بھونکنا شروع کرنے ہیں خاندانی لوگ تو ان کو دیکھ کر ان سے جان چھڑاتے ہیں ان سے اٹھنے ہی کوشش کرتے ہیں مگر ہر ایک کو اپنی اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ان ٹیڑی دھوم والے کتوں کا سامنا یا ان سے پالا پڑ ہی جاتا ہے تو جو میری آرمی میں دوست کرنل صاحب ہیں ان سے میں نے پوچھا کتے کے دھوم ٹیڑی رہتی ہے اکثر اور ان ٹیڑی دھوم والے جو کتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے تو انہوں نے افرادی مجھے مجھے واقعہ سنایا ہے کہ اکثر اوقات جب ٹیڑی دھوم والا جو کتا ہے ان کے پاس سار اس میں اسے محبت بھی بڑی کرتے تھے پیار بھی کرتے تھے اسے کھلاتے پلاتے بھی رہے لیکن جب ایک دن ان کے ساتھ نہ صرف بھونکنا شروع ہو گیا بلکہ اس نے ان کو کٹنے کی کوشش بھی کی بہت زیادہ اس دوران اس کتے کے موہ پر ایک چھوٹا سا زخم آ گیا پھر وہ زخم بڑا ہوتا ہوا ناسور بن گیا اور پھر کنل صاحب کو مجبوراں پھر اس کتے کے ساتھ جس طرح گلی محلے میں آپ کو پتا ہے کمیٹی والے کرتے ہیں اکثر بیشتر جو سلوک کرتے ہیں وہ کتے کے ساتھ کرنا پڑا ہونے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں افسوس ہوا لیکن چونکہ یہ فطرتا اس کی عادت میں ٹیڑی دن ملے کتے میں مسئلہ تھا کہ اس کو پتھر مارو تو وہ چون چون بھی کرتا ہے لیکن اگر آپ اس کو زیادہ قریب لاؤ تو وہ پھر کٹنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لئے دنڈا بہت ضروری ہے دنڈا دیکھتے ہی اس طرح کے جو کتے ہیں وہ کسور بیشتر بھاگ جاتے ہیں خیر یہ تو ان کا ایک واقعہ تھا جو میں بھی پارک میں آئے یا میں نے کتے دیکھے تو میرے زین میں آپ کو اس بھی تھوڑا سا بتا دوں پی ایم ڈی کا جلسہ ہوا کل اس میں گیارہ پارٹیوں نے جو پی ایم ڈی بنائی جو کہ پی ایم ایلن تھی پہلے آپ کو پی پی تھی اور جے جیو آئی اور بہت سے ایسے جنڈے تھے خیر اس کے علاوہ دوسری بات ایم پورٹن یہ تھی کہ میاں محمد نواشی صاحب نے جنرل فیس جنرل باجوا کا نام لے کر بات دیں گی کمر دیوید باجوا صاحب آپ نے ہماری اچھی بلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور بلک و کام کو اپنی خواہشات کی بھیم چڑھا رہا ممبران پارلیمنٹ کی خجز و فروخت جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چڑھا چکے تھے دوبارہ آپ نے شروع کروائی ججوں سے زور زبردسی سے فیصلے آپ نے لکھوا ہے آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتخاب کو رت کر کے اپنی مرضی کا ناہل تولہ اس قوم پر مسلط کیا نتیجے میں ہونے والی پربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں جنرل باجوا صاحب جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا آپ کو جنرل فیضی اس تک کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے جواب بھی آپ کو دینا ہوگا آپ نے نواز شریف کو باغی کہنا ہے ضرور کہیے غدار کہنا ہے ضرور کہیے تو میاں صاحب کو صرف ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ہمیشہ آٹ آف دے وے ان لوگوں کو ترقیہ دے کر چیف آف آرمی سٹاف بنائے سولہ میں سے چھے آرمی چیف آپ کی مہربانی سے آئے اور اتفاق سے سب کے آپ کے ساتھ مسائل رہے باقی بڑے اودوں پر آپ لوگوں کو لگا چکے ہیں جیسے چیف نیب یا جو بھی آپ لوگوں نے سنا ہو گئے ساری باتیں وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا میرا سوال سے روی ہے کہ ایک سال پہلے تک بھی جنرل باجوہ یہی جنرل باجوہ تھا پھر جب آپ نے اس وقت ایکسٹنشن دی اور بھاری ایک سریعت سے آپ کی پارٹی نے اس کو ووٹ دے کر ایکسٹنشن دی اس وقت آپ کیوں نہیں بولے آپ کی اس وقت مسئلہ کیا تھا آپ کے ساتھ اگر آپ اس وقت بولتے اور کھڑے ہو کر یہ بات کرتے کہ ہم نہیں دیں گے ان کو ووٹ کیونکہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہے تو پھر لوگوں کو لگتا کہ آپ واقعی اس وقت کسی سٹانس پر کھڑے آپ کو ہمیشہ تقدیر نے موقع دیا لیکن آپ کو یہی موقع آج سے یہ جو آپ نے گیارہ جماعتی اتحاد بنایا ہے یہ نو جماعتی اتحاد بھی تھا کسی زمانے میں جب آپ اس وقت نو ستارے بنا کر آپ محترمہ ونیزیر بھٹو کے خلاف الیکشن لڑے تھے مجھے وہ اور اس وقت آپ سائیکل ہوا کرتے تھے آج آپ شیئر رہے ہیں تو اس وقت ہمیں مجھے وہ بھی دن یاد ہیں میں نے خود وہ سارے جلسے دیکھے اپنی آنکھوں سے جب آپ نو ستاروں کے ساتھ اتحاد سے محترمہ کے بارے میں کیا کہ کہتے تھے اس وقت آپ کے پیچھے ایک جنرل کھڑے تھے اور آج آپ کے سامنے ایک جنرل کھڑے ہیں مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آتی ہے آپ اس وقت ٹھیک تھے یا آٹھ ٹھیک ہے اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا بھی ایک خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اگر آپ نے یہ ساری باتیں کی تو کچھ لگے ہاتھوں کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں کیونکہ الزامات پہ الزامات سن سن کر جو لوگ ہیں وہ بلکل بری طرح اس وقت فیڈ اپ ہو چکے ہیں اب آپ کی باتوں میں وہ وزن نہیں جا پہلی تقریر دوسری تقریر تیسری تقریر جیو نے بھی میرے شکروں نہ مان کیونکہ جیل میں ہے اس لیے آپ کے جلسے کی تعداد کو بیس ہزار تک لے کے جانے کے لیے پوری کوشش کی نون لیگ نے بھی جلسہ کرنے کے لیے گجناہ والا کا اس لیے انتخاب کیا کہ وہاں جناہ کے سٹیڈیم میں آپ کو پتا ہے کہ یہ شہر نون لیگ کا مطلب بڑا گھاڑ ہے یہاں سے قومی سیمبلی کی چھے نشستیں وہ جیت چکے ہیں اور اس کے علاوہ گجناہ والا ڈیویجن میں جو سیالکورٹ ہے گجرات ہے منڈی بہودین ہے وہاں سے بھی یہ چھے نشستیں حاصل کر چکے ہیں لہو اور شیخ پورا کو ملا دیں تو یہ تقریباً چالیس لاکھ کے قریب ان کے زائد ووٹ بنتے ہیں اس لئے انہوں نے یہاں پر پیپلز پارٹی کو بھی ملا لیں دوسری دس جماعتیں باقی این غین شین میم نون ملا کے سب تقریباً یہ جناہ سٹیڈیم میں اتنے لوگ سما سکتے تھے لیکن اس کی کپیسٹی تیس ہزار ہے سٹیج آدھے میں لگا کر ایک چوتھائی اسے پر لگا کر انہوں نے و جس پر شیبلی فراد نے بشیر بڑا چھا بڑا کہ یہ اگر آپ کی بہار ہے تو پھر آپ کی خزان کیا ہوگی یہ سارے تو نمبرز گیم ہے لیکن جو مین چیز تھی وہ میاں صاحب کی تقریر تھی اور ان ساری باتوں میں تبصرہ تھا کتے والی اس بات کو اس سیاست والی بات سے نہ جوڑی گئے دو واقعات تھے چونکہ نظر آئے تھے کتے کافی سرے تو میں نے اس پر ذکر کر دیا تھا سیاست کے بات بلکو مختلف ہے میرے ٹوٹر کاؤنڈ کو ضرور پلیس چیک کریں وہاں پر جو ہے میں انشاءاللہ مزید چیزیں پوسٹ کروں گا اور آپ کے سامنے جو ہے دوبارہ مزید باتوں کے لیے کوشش کریں گے نئے پرگرام میں جو ہے وہ کھل کر ایک دو چیزیں اور اہم باتیں آپ کو بتائیں